السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بار پھر سے آپ کے خدمت میں ایک نیا نوٹفیکیشن لے کے حاضر ہیں میرپور بورڈ کی طرف سے کچھ سٹیوڈنٹس نے پوچھا کہ ان کے ریزلٹس کب آئیں گے ان کی پرموشن پولیسی کیا ہوگی تو آج پانچ اگست کو آخرکار میرپور آزاد کشمیر بورڈ نے اپنی پرموشن پولیسی واضح طور پر بتا دی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام بورڈ کی جو بھی پرموشن پولیسی ہوگی جو بھی سپیشل اگزامز کے حوالے سے پولیسی ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی اور ایسا ہی ہے آج جب میرپور آزاد کشمیر بورڈ نے اپنی پولیسی شیئر کی ہے تو وہ بھی تمام بورڈ سے ملتی جلتی ہیں میں کچھ مین پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ تو وہی ہے یعنی کہ وہ سٹوڈنٹس جو کے میٹرک کے پارٹ ٹو میں تھے یا جو ایف ایف ایسی کے پارٹ ٹو میں تھے انہیں نائت کلاس یا انہیں الیونت کلاس کی بیس پہ تین فیصد اضافی مارکس دے کے پاس کر دیا جائے گا اب ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے امتحانات دینے ہیں میں شارٹ لی بتاتا چلا جاتا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے سب سے پہلا پوائنٹ یہ دیکھئے وہ سٹوڈنٹ جو کمپوزیٹ کا امتحان دے رہے تھے انہیں امتحان دینا پڑے گا وہ سٹوڈنٹ جن کے مضامین میں جو کہ شہادت السانویہ اور شہادت الخاصہ کے سٹوڈنٹ ہیں وہ امتحان دیں گے ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے ایڈیشنل سبجیکٹس کا امتحان دینا تھا وہ اپنا امتحان دیں گے ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنے میٹرک یا ایف ایف ایسی کے پارٹ ٹو کے جو امتحانات تھے وہ تو دیئے لیکن پارٹ ون کے ایک یا دو مزامین میں غیر حاضر تھے یا انہوں نے کچھ مزامین کو منسوخ کروا دیا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ بھی اپنے امتحانات دیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے ایسے امید باران جو کہ سرانہ امتحان دوزار بیس میں انٹر یا میٹرک کے پارٹ فرسٹ یا پارٹ ٹو کے مختلف مزامین میں کمپارٹمنٹ دے رہے تھے سوری دینے والے تھے ان کو پاس کر دیا جائے گا ایسے سٹوڈنٹس جن کی میٹرک یا ایف ای ایف ای سی کے فرسٹ پارٹ میں چالیس فیصد تک مزامین میں جو فیل تھے انہیں بھی پارٹ ٹو میں ریائیتی پاس کیا جائے گا ایسے سٹوڈنٹس جو کہ سرانہ امتحان دوزار بیس میں جن کا آخری چانس تھا وہ کمپارٹمنٹ کا امتحان دینے والے تھے انہیں بھی پاس کیا جائے گا ایسے امیدواران جنہوں نے نائیت کلاس اور الیونت کلاس کے مختلف مزامین میں امپروومنٹ کے لیے شامل ہونا تھا انہیں بھی پاس کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایسے امیدواران جو کہ پارٹ فرسٹ یعنی کہ الیونت اور نائیت کلاس میں مکمل پاس ہیں انہیں پارٹ ٹو میں اتنے ہی نمبر دے کر پاس کیا جائے گا جبکہ ایسے امیدواران جو کہ پارٹ فرسٹ میں مکمل پاس ہیں اور سرانہ دوزار انیس میں مکمل فیل قرار پائے تھے انہیں پارٹ ٹو میں پارٹ اول کے برابر نمبر دے کر پاس کیا جائے گا ایسے امید واران جو کہ پارٹ ٹو یعنی دوہم یا باروی میں مکمل پاس ہیں جبکہ پارٹ فرسٹ یعنی نوم یا گیاروی میں کچھ مضامین میں فیل ہیں انہیں کمپارٹمنٹ کے تحت شامل امتحان ہونا تھا انہیں پارٹ ٹو کے مطالقہ مضامین کے تحریری پرچاجات کے برابر نمبر دیے جائیں گے اور انہیں پاس کیا جائے گا یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جنہیں پاس کیا جائے گا ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے ٹینٹھ اور ٹویلتھ کے تمام مضامین کی امپرویمنٹ کے لیے شامل ہونا تھا انہیں پارٹ فرسٹ کے تحریری پرچے میں حاصل کردہ نمبر کے برابر نمبر دیے جائیں گے انہیں بھی پاس کیا جائے گا ایسے امیدواران جو کہ پارٹ فرسٹ اور پارٹ ٹو کے کچھ مضامین میں امپرویمنٹ کرنا چاہ رہے تھے امپرویمنٹ کے اقزام دینا چاہ رہے تھے انہیں بھی پارٹ فرسٹ اور پارٹ ٹو کے مطالقہ مضامین میں جو زیادہ سے زیادہ نمبر ہیں ان کے برابر نمبر دے کے پاس کیا جائے گا تو یہ پولیسی جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پہلے بھی بورڈز کی یہی پولیسیز تھیں اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا ویڈیو میں اسکرپشن میں اسی نوٹس کا لنک دیا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے آپ پورے کا پورا جو نوٹس ہے اسے آپ بڑے واضح طور پر بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ہم سے نیچے کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں بورڈ نے ایک اور نوٹس دیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایسے امیدواران جو کہ اس پولیسی کو قبول نہیں کرتے ان کا نتیجہ گزشتہ امتحانات کی بنیاد پر مرتب کیا جائے تو وہ سپیشل امتحان میں شامل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے انہیں چاہیے کہ وہ بیس اگس سے پہلے پہلے تک تحریری طور پر درخواست لکھ کے کنٹرولر انتحانات کو بھیجیں اور انہیں یہ بات بتائیں کہ وہ اس پولیسی کو قبول نہیں کرتے یعنی کہ وہ سٹوڈنٹس جنہیں پرموٹ کیا جا رہا ہے ان کو ریزلٹ دیے جائیں گے اگر وہ سٹوڈنٹ اس پولیسی کو نہیں مانتے تو ان سٹوڈنٹس کو ریزلٹ نہیں بھیجا جائے گا اگر وہ بیس اگس سے پہلے پہلے تک تحریری نوٹس بھیجیں گے اگر وہ نوٹس نہیں بھیجیں گے یا اپلیکیشن نہیں بھیجیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اس پولیسی کو قبول کرتے ہیں اور جو پرموٹ ہو چکے ہیں ان کو ریزلٹ کارڈز بیس کے بعد بھیجے جائیں گے اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہوگا میٹرک اور انٹر کا وہ بھی اس کے بعد ہی انانس کیا جائے گا لیکن ابھی کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں دی گئی اس کے ساتھ اگر آپ کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو بورڈز نے اپنے نمبر بھی یہاں پہ دے رکھے ہیں آپ ان نمبر پہ کنٹیکٹ کر کے جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوجن ہے تو ابنچہ کمنٹ باکس میں بیلا جیجک پوچھی ہم انشاءاللہ آپ کو وقت پہ اور صحیح طور پہ آپ کو گائیڈ کریں گے تینکیو بیری مچ اللہ حافظ